السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ابھی کچھ دیر پہلے شہاب بھائی نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ان کے رابطے میں آیا اور وہ ان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا ان کی دعوت کرنے کے لئے ان کو کھانا کھلانے کے لئے تو شہاب بھائی ان کے گھر پر گئے جانے کے بعد میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر ٹینٹو بنا ہوا ہے اور وہ اس کو چھپائے پھر رہے تھے کہ کہیں شہاب بھائی دیکھنا لیں مگر پھر بھی ان کی نظر اس ٹینٹو پر پڑ گئی انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے یہ ٹینٹو کیوں بنوایا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو بنوا لیا چاہے وہ ان کا خود کا شوک ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ پر جو ہے ٹینٹو بنوایا شہاب بھائی نے ان کو منع کیا کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے آپ یہ اپنے جسم پر جو ٹینٹو بنوایا ہوئے ہیں اس سے آپ آپ نے جو ہے شریعت کے خلاف کام کیا ہے اس نے فوراں شہاب بھائی کی بات پر عمل کیا اور اس کو مٹوا دیا تو شہاب بھائی نے جہاں بھی جاتے ہیں اگر ان کو شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا دکھتا ہے تو وہ ان کو منع کرتے ہیں جیسے راستے میں کوئی اسلامی بہن ہو اس کے سر پر اگر دوپٹا نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کے سر پر دوپٹا رکھتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں لڑکیوں کے سر پر اگر دوپٹا نہ ہو تو ان سے بھی دوپٹا رکھنے کے لئے بولتے ہیں لہذا شہاب بھائی ہمیشہ شریعت پر عمل کرتے ہیں ٹینٹو بنوانا اسلام میں جائز نہیں ہے اپنے شریر کو گدوانا اور اس پر پھر ٹینٹو بنوانا اگر جانور کی تصویر آپ نے بنوائی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز ہی سریع سے نہیں ہوگی اور آپ نے ٹینٹو بنوانا لیکن جانور کا نہیں ہے اور وہ ڈھکا ہوا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن پھر بھی ٹینٹو بنوانا جائز نہیں ہے ٹینٹو بنوانے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شریر گندنے والی اور شریر گندوانے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لانت فرمائی کہ ان دونوں پر اللہ کی لانت ہے لہٰذا ٹینٹو شریعت میں بنوانا جائز نہیں ہے کیونکہ ٹینٹو بنوانے سے اپنے جسم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور شریعت نے اس کو بنانے سے منع کیا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے اپنے شریر پر گدوائے ہاتھ پر یا سینے پر تو اس کے لیے بھی شریعت نے ٹینٹو بنوانے سے منع کیا ہے کیونکہ اللہ کا نام مقدس نام ہے اور اس کو اپنے شریر پر نہیں گدوائے جا سکتا ہے لہٰذا کسی بھی طرح کا ٹینٹو ہو وہ بنوانا جائز نہیں ہے اور یہ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انسان کی تصویر بنائی ہوئی ہے اس تصویر کو بگاڑنا بھی ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے اور شہاب بائی نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا اور اس شخص نے اس پر عمل بھی کیا اور اس کو ہٹوا بھی دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے